اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاگ ہیں اور سب سے بھل آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جس طرح آپ اس شرک کو بسند کریں گے ہیں، فیڈبیک دے رہیں، کمنٹس دے رہیں، اسی طرح اپنے کمنٹس فیڈبیک جاری رکھئے گا اور میں نے شاید انٹرو غلط دے دیا آپ جس طرح ہمارے چینل کا فیڈبیک دے رہے سعید بھائی بھی آگئے نا بھی اس مارکٹ میں سعید بھائی بھی آگئے نا بھی اس مارکٹ میں سعید بھائی بھائی بھی آگئے ناکی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے انڈیا سے ہار گیا اور آپ کے چہرے پر مسکر آڑ ہے سر نہیں میرے چہرے میں مسکر آڑ نہیں ہے وہ تو زندگی تو گزار نہیں ہے مگر میرے دل کی آپ ذرا دھڑکنیں سننے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پرگرام میں آنے کے بعد مجھے لگا کہ تھوڑا تھا فریش ہو گیا نہیں تو گھر میں رہ رہ کے تو میں تو ایسا ہو رہا تھا جیسے کہ مجھے کوئی طبیعتی خراب نہ ہو جائے جو پاکستان کل میں اچھا رہا ہے آجا سعید بھائی پاکستان انڈیا پہ بھی کریں گے لیکن کوئی آج پاکستان کو کینیڈا کے گلاف کھیلنا ہے کوئی ٹیم میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو کینیڈا کینیڈا سے کھیلے گا وہ صرف جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ انڈر پریشر ہو سکتا ہے بہت زیادہ گریوی ٹیم ہو سکتی ہے جسے کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی کرکٹ ہے جس طرح کی انجوائیمنٹ ہوتی ہے لڑکے بہت زیادہ انڈر پریشر ہوں گے ویسے دعا کریں میری تو یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں جیتے اور مجھے لگتا بھی یہ جی جائے گا مانگر جو سیناریو ابھی انڈیا کے ساتھ گزرا ہے تو بڑے بڑے پلئیر میں نے اس لیے کہ یہ اس فیلڈ میں تھوڑا سا مہرہا ہوں بڑا بڑا پلئیر جب انڈر پریشر آتا ہے جب وہ بلکل ہی کرکٹ سے ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس سے بڑے بڑے پلئیروں سے بیٹ نہیں اٹھتا اس لیے کہ ایک قصہ مجھے یاد ہے ایک ائر مجھے یاد نہیں ہے زہیر بھائی سے رن نہیں ہو رہے تھے انڈیا میں یہ اس لیے کہ اقبال قاسم صاحب قصہ سناتے ہیں تو زہیر بھائی یقین کریں کہ وہ روتے تھے تو اس وقت جس طرح سے ہماری یہ سیریز ہم انڈیا سے ہارے ہیں تو ہمارے پلئیروں کا بھی یہ حال ہوگا مگر میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں جیتے اور جیتے گا اور اچھے مارجن سے جیتے گا تو تھوڑا چانس من سکتا ہے اقبال بھائی نے بتایا تھا کہ زہیر بھائی کتنی دیر روئے تھے بابر آزم کی دوریشن آگئی کہ وہ چھے گھنٹے روئے تھا زہیر بھائی وہ ٹیسٹ سیریز تھی پوری سیریز روتے رہے ہیں اس لیے کہ ہر میچ کے بعد وہ روتے تھے ان کو وہ رن نہیں کر رہے تھے پاکستان کی عمام نے بھی وہاں کے بھی لوگوں نے جادو کر دیا بیڈ نہیں اٹھ رہا تو بابر آزم چھے گھنٹے سنے رو رہا ہے محسس نکوی صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ آج عبرار بھی کھیل لے ہیں آج سائم بھی کھیل لے ہیں آج عباس آفریدی بھی کھیل لے ہیں اگر یہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کھلانا چاہیے پہلے جو نہیں کھیل رہے تھے وہ ان کی کپتانی کی وی 이 سے نہیں کھیل رہے تھے جو لوگیاں کھیل رہی ہیں وہ لوگیاں جو بنی ہوئی تھیں اس کی وی sweaty نہیں کھیل رہے تھے اس وقت تو یہ سب کے سب سیدھے کے سیدھے چلنے والے بن گئے جو نکوی صاحب کہیں گے وہ ہوگا جو کوچ کہے گا وہ ہوگا نہیں تو ابھی تک انڈیا سے پہلے اور جہاں تک لوبیوں نے تو یہ کلکل کا حال برا کیا ہے پاکستان کی کینیڈا کے خلاف آپ کیا سکور دیکھ رہے ہیں بابر کو کیا مشہ دیں گے کہ ٹوز جیت کے ہم لوگ کیا کریں اس میچ میں اچھا کینیڈا کا مجھے نکی ایک بات ہے نا میچ کون سے دیکھیں یہ لو سکورنگ پیچ ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اندر آپ یہ سمجھیں ڈیڑھ سو رن کتنی بڑی ٹیم ہو ڈیڑھ سو رن بڑا ویننگ سکور ہے تو ایک سو تیس رن ایک سو یہ دونوں کوئی بھی کھلتا ہے پاکستان تو آپس کی بات یہ کہ میں اس لیے کہوں گا کہ ہم نے تو ٹیسک جس میں تو وہ بھی ہے کہ جو ٹاوس جیت جائے وہ بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ میچ جیت جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان لو سکورنگ میچ ہوگا اور پاکستان کے زیادہ ہیں چانچی زیدنے کے پاکستان کے زیادہ چانچی زیدنے ہیں ہاں چانچی زیدنے ہیں یوں ایسے کے بھارت کے بعد کینیڈا ایسے بھی چانچ ہے کہ جی جائیں گے ہم لوگ نہیں دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ کرکٹروں کو تو میں جانتا ہوں کرکٹ بھی جانتا ہوں ایسے جو ہمارے ساتھ انڈیا کے خلاف ہوا امریکہ کے خلاف ہوا ایسا نہیں ہے کہ ہماری بالکلی ٹیم ایسے ہوتے ہیں اچھے کلیپس بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں مانگر اٹھتی بھی ہیں تو پھر دھماکے کی طرح اٹھتی ہیں تو پاکستان کے یہی سپر اسٹار تھے جو اتنے عرصے تک کھیلتے ہیں بابا رازم کوئی بڑا چھوٹا نام نہیں ہے رزوان چھوٹا نام نہیں ہے تو ہم یہی رکھنا چاہیے ہم جیتیں گے انشاءاللہ اور کم بیک کریں گے لیکن وہ جو آپ کے سابق کرکٹر ہیں آپ کے دوست سے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لڑائی جگڑے جب سے شروع ہوئے ہیں جب سے کپتانی کا مسئلہ ہوا ہے نجم سیٹی نے بھی آنیا راکے کا ہے راشد بھائی نے بھی کا ہے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ 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 جو ان کا ڈیسیجن غلط ہو گیا چیئرمن صاحب کا چیئرمن صاحب نہیں 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 ان کو ذرا آئیڈیا نہیں تھا دیکھیں یہ سیٹی صاحب ہو جائے اور جتنے دوسرے بھی ہو جائیں ان کو آئیڈیا ہو چکا تھا ان کے ساتھ سیٹی صاحب کے ساتھ ماسٹر مائنڈ لگے ہوئے تھے شکیر شیخ صاحب ان کو کرکٹرز کی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک ذہنت کا ذہن کا پتہ تھا ان کو ذہن کا انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی کس کو پکڑا وہ جس نے کل کرکٹ چھوڑی تھی وہاب ریاض کو وہاب ریاض نے ان کو جو گائٹ کیا وہ اس کی ویے سے وہ اس پہ چلتے گئے اور ان کا ریڈ لگ گئی اب انہوں نے دیکھیں وہاب ریاض کو بھی وہ باہر کریں گے اب انہوں نے دیکھیں وہاب ریاض بھی یہ قیامت کی نشانی بتایا نہیں 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 یہ دیکھیں نکوی صاحب کو احساد ہو گیا وہ اس لیے نہیں وہ اس لیے وہ اس لیے وہاب ریاض کو انہوں نے لائے تھے کہ وہ وہاں کا سپورٹس کا منسٹر تھا وہ ہو سکتا ہے کسی بات پر امپریاس ہو گئے ہیں جنٹلمن آدمی مگر وہاب ریاض نے جو ان کے ساتھ کیا ان کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کس نے کیا غلط کیا اچھا سیدوہ پاکستان کی شکست کا ذمہ دار کون ہے جو بھارت کے خلاف ہم نے لیے دیکھیں پاکستان کی شکست کا جو ذمہ دار ہے میں آپ کو میں آپ کو آنسٹ بتا دوں یہ بھی ہمارے نکوی صاحبی ہیں اس لیے کہ نہ وہ بابر کو کپتان مناتے اور نہ یہ دو دو گروپ بنتے نہیں تو یہ دونوں گروپ واپس کا ایک دوست تھے آپس میں اور بابر آزم کی غلطی یہ ہے کہ وہ سیلفش ہو کے اس نے کپتانی ورلڈ کپ کی سمجھ کے اس نے کہا تیسرا ورلڈ کپ کروں گا کہ ایک آنر کی بات ہے اس لیے کہ ہر پلئیر کی پاکستان جب اس لیول پر پلئیر آ جاتا ہے نا بابر آزم کی طرح رزوان کی طرح یہ یہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں ہمارا ہسٹری میں نام ہوتا چلا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں نا عمران خان آپ کے سامنے ہیں بابر آزم اپنے ریکارڈ کے لیے کھیل رہا ہے نہیں سیلفشنس دکھائی ریکارڈ کے لیے نہیں کھیل رہا اس نے کہا تیسرا ورلڈ کپ کھیل لوں گا شہی جی جاؤں تو اس کو اگر اقل مند ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی ٹی ٹوئنٹی کا جو کپتان کے بننے کے قابل ہے یا تو شاہینی تھا یا پھر رزوان تھا آپ شاہین کو ہٹاؤں نہیں اس کو کنٹینیو کر لو میں کھیل لوں گا تو یہ اس کا بڑاپن ہوتا اور ٹیم بھی بچ جاتی اس نے کیا کیا شاہین کو بھی ہٹوا دیا اس نے نہ رزوان کو بننے دیا خود بن گیا تو اس کی ویسی ٹیم کا حال ہوا ہے اور اور یہ یہ جو حال ہوا ہے یہ میرے خیال میں ناکیب صاحب کا کل پاکستان کی ٹیم بھارت سے ہار تو گئی تھی مگر دوستی جیت گئی دوستی دوستی جیت گئی نا اور کسی نہیں دوستی گا پارٹ ٹو بنے گا بابا رازم اور شادہ نہیں نہیں دیکھیں دوستی نہیں جیت گئی دوستی ہار گئی پوچھیں کیوں پاکستان تو ہار گیا نا مگر بابا رازم ایکسپوز ہو گیا ایسی دوستی کیا ہوتی دوستی یہ ہوتی کہ وہ کر کے جاتا یا کچھ کر کے پرفارم کر کے جاتا جتوا کے جاتا پھر مزہ آتا بابا رازم سے غلط ایسی ملک کے سامنے دوستی رکھو گے تو اس سے ڈبل آپ بابا رازم کو میں سمجھتا ہوں گندہ ہوا ہے اس کی وے سے اس کو فیور کر کے پاکستان کس سے ہارا ہے بھارت سے ہارا ہے یا بابا رازم سے ہارا ہے میرے خیال میں بابا رازم سے پاکستان پورا ہار گیا آچھا بابا رازم سے ہار گیا پورا پاکستان بول رہا تھا کہ اس کو کپتانی سے ہٹا دو کپتانی سے ہٹا دو کپتانی سے ہٹا دو اس لیہا سے بابا رازم جیت گیا اور پاکستان جو بول رہا تھا وہ سب ہار گئے بابا رازم اپنے ہر درمی میں لگا رہا اس کو کپتان ہی آتی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے جونیگی اس نے جو فیصلے کرنے تھے وہ کرتے گئے اس نے پلیئر سائی مئیو پو ختم کر دیا بنانے کی جگہ بڑے پلیئر ہمیشہ یاد رکھو بڑا پلیئر ہمیشہ ٹیلنٹیڈ پلیئر آجا بنا دیتا ہے اس نے تین پلیئر جو باہر بیٹھے تھے ان کو بٹھا بٹھا کے ختم کر دیا عبرار کو ختم کر دیا اب عبرار اتنے عرصے کے بعد اتنے پریشر کے بعد چلو شکر ہے کہ سکوٹلینڈ اتنی کینیڈا اتنی سٹرونگ ٹیم نہیں ہے کہ عبرار کو کھلا دیا صحیح جگہ کھلایا اب سائیم کو بھی کھلاتے ہیں سائیم کو اتنے میچ تھوڑی فلوپ ہونے پہ کھلاتے ہیں ایک دو میچ کھلاتے ہیں پھر ریسٹ کراتا پھر کھلاتے پھر ریسٹ کراتا سائیم کو خواتین ٹیم سے ہی کھلنا چاہیے بس یہ مردوں سے کھلنے کے لابی میں یہ تو خوفی علی باتیں کی ہے کامران احمل نے میں تو کہتا ہوں کرکٹ چھوڑ دینے چاہیے سائید اپنا یہ سائید کی کوہاں نے اپنا کہلے کہا ہے شاید آفریدی نے شاید آفریدی نے کہا ہے میں پرنڈوڑا باکس ہول رہا ہوں یہ ہمارے لیجنڈری پلیئر کا سب سے بڑا غلط عمل ہے کیوں کھول رہا ہوں کیوں بلاک میل کر رہا ہے شاید آفریدی یہ بلاک میل کر رہا ہے کس کو بلاک میل کر رہا ہے نکوی صاحب کو شاہین کو بنا دو کرا کپتاں یہ یہ شریف یہ ہے کہ نکوی صاحب اس کو بلائیں بات کریں اور وہ اس کو کپتاں بنوا دے اگر اتنا تجھے محبے بطن ہے شاید آفریدی تو تھک کر کے بتا دینا کہ یہ لوگوں نے یہ اس وئے سے پاکستان مینچ ہا رہا ہے کیوں نہیں بتا رہا آکیں اکیلے میں کیوں بتا بمراک وہ کھول دے گا میں یہ کہتا ہوں جیسے سلیم ملیک نے آج کیا نا اس نے کہا اسٹریٹ اوے کہہ دیا زمان بھی سامنے بیٹھا تھا اس نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ یہ اماد وسیم فکس کھیلا ہے میچ اسی طرح بولو نا چلو دیلیریز ہی بات تو کی آپ کو لگ رہا تھا فکس میچ ہے بات یہ ہے کہ کھیلا تو وہ ایسے ہی ہے ملیک صاحب تو آپ کو آئیڈیا ہے ان کو پتا ہے کہ کتنی بولے کس طرح سے کھیلتے ہیں مگر لگ تو یہی رہا تھا کہ جیسے یا تو اس کو کھیلنا نہیں آتا یا کسی کے کہنے پر کھیل رہا ہے سعید بھئی آخر دو دن سے وہ آئے ہیں کہ میں نے دیکھا میچ کے بعد وسیم اکرم کافی تپے ہوئے تھے کہہتا ہے میں تو پور امید تھا یہ ٹیم جیتے گی مگر ہار گئی اب اس ٹیم کو چینج ہونا چاہیے دودہ تین وڈ کپ کی طرح پوری نئی ٹیم بنا دو وسیم اکرم نے یہ جو الفاظ بولے ہیں نا یہ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے بولیں انڈیا کو خوش کرنے کے لیے بولیں اور وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکہ انڈیا کا کوئی ایسا ہے وہ اس لیے کہ سب کو ان کو فیڈنگ تو انڈیا سے ہوتی ہے وسیم اکرم کو فنڈنگ ہوتی ہے فنڈنگ کہلے ہیں یا فیڈنگ کہلے ہیں ان کی آخری جتنا بھی طریقہ ہے نا انڈیا کو خوش کرنے کا ہی ہے تو ان کے لیے تو لاتری کھل گئی اور جو انٹرویو لے رہا تھا وہ بھی انڈیا کا اور انڈیا کو سنانے کے لیے اور یہ موقع بہت زبدس ہے موقع بہت زبدس تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یار انڈیا کے فیور کا آدمی مائیکل وان کہہ رہا ہے پاکستان کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ بھارت سے جیت جائے گا یہ بات جو اس نے بولی ہے یہ کرکٹنگ بات بولی ہے اس کی باڈی لینگویج سے پلیئروں کو اس نے دیکھا ہوگا اس نے کیجول اپروچ کی وجہ سے دیکھا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بابا رازم میں سب سے بڑی کالیٹی بھی یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے بہت بڑا پلیئر ہے پرفارمر بہت رہا ہے مگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ویرات کھولی سے بڑا ہے تو اس نے اندازہ لگایا ہوگا سب ہی جیسے میں دیکھ رہا تھا میں نے بھی کلپس دیکھیں ہمارے انڈین پلیئروں سے ایسے مل رہے تھے اچھی باتیں ملنا مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ان سے ملنے کی خواہش ہے یا کوئی ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ انڈر پریشن مل رہے تھے یہ چیزیں اس نے گھورے نے دیکھی ہوگی آخری سوال احمد شہزاد نے کہا ہے کہ آمیر کا جب پاکستان کو ہرا سکتا ہے تو بھارت کو بھی ہرا سکتا ہے میں نے غلط کہا ہے یہ کرکٹنگ بات کی ہے اس نے کچھ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ میں احمد شہزاد بلکل آپ نے کہا ہے میں تو یہ کہوں گا احمد شہزاد آج ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ راستہ ہے نا ٹیم میں جانے کا ٹیم تو میں نہیں جا سکتا ٹیم میں نہیں جا سکتا جتنی باتیں میں آپ کچھ بھی کرنے کہ احمد شہزاد اب ٹیم میں آ نہیں سکتا اس لیے نہیں آ سکتا وہ پلیئر ہی نہیں رہی یہ تھوڑی ہے کہ اب عمر اکمل کو بھی لیا احمد شہزاد دو کو لائے آپ کرنٹ پلیئروں کو کیا ہوا آپ کا اور اس کو لے کے آنا نہیں چاہیے احمد شہزاد کو میرے بھائی یہ پاکستان کی ٹیم ہے میں بار بار کہہ کے ڈومیسٹک کرکٹ کے نئے پلیئر لاؤ یہ تھوڑی کہ ہمیں آپ کو پتا ہے پاکستان پلیئر کون پاکستان پلیئر میں ٹیم میں آنا چاہیے وہ آنا چاہیے وہ آنا چاہیے جو ورلڈ ریکارٹ کے قابل ہو وہ کالیٹی ہو یہ تھوڑی احمد شہزاد کی کرکٹ ختم ہو گئی عمر ختم ہو گئی ہم پیچھے لگے رہتے ہیں احمد شہزاد کو لیا احمد شہزاد کے بلے یہ جواب دیں کہ وہ بھارت کو ہرا رہا ہے امریکہ امریکہ یا امریک شہزاد دعا کھالی ہے دیکھیں بسیکلی دیکھیں بہت زیادی نیچر وائز بات ہوتی ہے یہ ایسی ہی اگر احمد شہزاد نے یہ بات اس لیے بولی ہے کہ ایک تو پبلیسٹی مل جائے اور اگر ہرا دیا تو لو کہیں گے اس سے بڑا ذہین آدمی کوئی نہیں تھا احمد شہزاد اگر امریکہ نے خدا نقضہ ہرا دیا یہ آپ دیکھ لئے گا ویسے تو مجھ کوئی چانس نہیں ہے ایسا میں نہیں سمجھتا میرا یوٹیوب جس طرح جا رہا ہے میں کبھی بھی چیلنج دے سکتا ہوں نہیں نہیں چیلنج میں تو احمد شہزاد ہو جائے باسطلی ہو جائے آپ کے جتنے بیٹھیں ہوئے باتیں سنتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا سر نہ پیر آجا سر لاس نعرہ سوشل میڈیا پر لگاوا ہے بابا عظم کو کپتانی سے اٹھاؤ سرفراز کو بافسی بلاؤ دیکھیں اب یہ نعرہ بھی نہ غلط ہے یہ نعرہ بھی غلط ہے ابھی نئے لڑکے انڈر نائنٹین پاکستان کھیل کے آئے تھے ان میں سے نئے لاؤ سرفراز کو کیوں لاؤ یار سرفراز کو کیوں لے کی آؤ مجھے بتاؤ آپ سب کچھ اچھا ہے سرفراز سب سے بیسٹ ہے بھائی آپ سرفراز کی جگہ کوئی ینگ لڑکا لیا ہو نا ابھی ابھی کیا لڑکا تھا انڈر نائنٹین کا جو کپتان تھا پاکستان کا کیا نام تھا اس کا میرے خیال میں ساد بگ ساد بگ گوڈ آل آنڈر تھا آپ نئے لڑکے لے کی آؤ پوری دنیا میں جو اس نے اپنا حق ادا کر دیا سرفراز نے اپنا کام کر گیا پاکستان کو جو دینا تھا اس نے دے دیا اور اس کو بھی پاکستان نے جو دینا تھا دے دیا اب کوئی نئے چیرے دکھاؤ وہ ہی آمیر کو لیا ہے وہ ہی عماد وسیم کو لیا ہے وہ ہی شاداپ کو کھیج کی لیا یہ پاکستان ہے یہ کیا مزاق ہے ازر محمود کی وائف کا چل رہی ہے اس آرڈنل کانٹریکٹ میں جو کھلاری ہوئے کانٹریکٹ کروارے ہیں آج ازر محمود نے بھی کہا ہے کہ بھائی جب تک اگر مگر ہے ہماری امید ہے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہر چیز ہمارے یہاں پی سی بی کے ہاتھ میں نہیں رہی سب ایجنٹوں کے ہاتھ میں چاہتے ہیں ایجنٹ ہر جگہ ایجنٹ آپ کو یہ پتا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا جو جتنے بھی ایٹ میں بچے آتے ہیں لڑکے آتے ہیں جتنے آتے ہیں یہ جو اس کا بھی ایک بندہ ہے وہ ایڈ جو کرواتا ہے تو ہر چیز ہمارے یہاں چلی گئی ایجنٹ کی ہاتھ میں اب پاکستان ٹیم میں بھی وہی آئے گا پی سی بی میں بھی سب یہی چلیں گے لیکن سعید بھائی ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہمارا فیڈ بیک ہے تو سعید بھائی کا جو چیلل ہے سعید آزاد کرکٹ آزاد سعید آزاد پی کے پاکستان کرکٹ پی کے پی کے وہی مووی نہیں ہے سعید آزاد یوٹیوب چینل سعید آزاد پی کے اور نکی تو فیڈ بیک ضرور دیئے گا ملاقات ہوگی کینیڈا میچ کے بعد علی وائی سے